بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمين الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمسلین الحمدللہ عزوجل ہم تجوید کے ساتھ قرآن پاک کو پڑھنا سیکھ رہے تھے سبق نمبر ہم پندرہ تک پڑھ چکے تھے آج انشاءاللہ عزوجل سبق نمبر سولہ پڑھیں گے سبق نمبر سولہ ہے تفخیم اور ترقیق کے متعلق تفخیم کہتے ہیں حرف کو موٹا یعنی پور پڑھنا پور یعنی موٹا وہ ترقیق کہتے ہیں حرف کو بریق پڑھنا اب اس میں تختی میں ہم دیکھیں گے کہ کس حرف کو ہم موٹا پڑھیں گے کس حرف کو ہم نے بریق پڑھنا ہے پہلے نمبر پہ آگئے حروف مستعالیہ وہ شروع میں بھی پہلی تختی میں ہے ان کا ذکر حروف مستعالیہ کو ہر حالت میں ہم موٹا پڑھتے ہیں حروف مستعالیہ کو ہر حالت میں ہم موٹا پڑھتے ہیں وہ کتنے ہیں سات خواہ سات وعد طا وغین اور قاف خواہ سات وعد طا وغین قاف یہ ہمیشہ موٹے لفظ پڑھے جاتے ہیں موٹے حروف ہیں جن کو موٹا پڑھنا ہوتا ہے ہمیشہ ان کے علاوہ ان سات کے علاوہ تین اور ایسے حروف ہیں جن کو ہم نے کبھی موٹا پڑھنا ہوتا ہے اور کبھی بریق پڑھنا ہوتا ہے یہ ٹوٹل دس حروف ہیں جن کو یا موٹا یا بریق پڑھنا ہوتا ہے اس کے ان دس کے علاوہ باقی تمام حروف کو ہم نے بریق پڑھنا ہوتا ہے یہ آپ نے یاد رکھنا ہے ان تمام حروف کو ہم نے ان دس کے علاوہ باقی تمام کو ہم نے بریق پڑھنا ہوتا ہے اب وہ تین کون سے ہیں ساتوں ہم نے سن لی ہے تین کون سے ہیں تین ہیں علف لام اور را علف لام اور را علف کا ہم سنتے ہیں اب علف کو کب موٹا پڑھیں گے کب بریق پڑھیں گے علف سے پہلے اگر موٹا حرف آ جائے تو علف کو ہم موٹا پڑھیں گے یعنی عروف مصالیہ میں سے کوئی آ جائے اور اگر علف سے پہلے کوئی بریق حرف آ جائے تو ہم اسی علف کو علف کو ہم بریق پڑھیں گے جیسے ہم نے ابھی سنائے کہ ان دس کے علاوہ باقی سارے کو بریق پڑھتے ہیں اگر ان باقیوں میں سے کوئی آ جائے تو پھر علف کو ہم بریق پڑھیں گے اب لام کا کیا قائد ہے اللہ عزوجل یعنی لفظ اللہ لکھا ہوتا ہے اس سے پہلے اگر زبر آ جائے یا پیش آ جائے لفظ اللہ سے پہلے زبر آ جائے یا پیش آ جائے تو پھر ہم اسے موٹا پڑھتے ہیں اسی طرح اگر اللہ عزوجل کے نام سے پہلے زیر آ جائے تو پھر ہم اسے بریق پڑھتے ہیں اگر اللہ عزوجل کے نام سے پہلے زیر آ جائے تو پھر ہم اسے بریق پڑھتے ہیں اور اللہ عزوجل کے لام کے علاوہ باقی جتنے بھی لام ہیں ان سب لاموں کو ہم بریق پڑھتے ہیں یہ آپ نے یاد رکھنا ہے صرف اللہ عزوجل کے لام لام کا یہ اصول ہے قائدہ ہے کہ اس کو کب موٹا یا بریق پڑھیں گے باقی جتنے بھی لام ہیں اس کو ہم بریق پڑھیں گے جیسے قالا اب قالا میں لفظ میں جو لام آ رہا ہے اس کو ہم بریقی پڑھیں گے کیونکہ یہ اللہ عزوجل کا نام والا لام نہیں اسی طرح ہم تیسرا لفظ ہے را یعنی را اگر را کے اوپر زبر یا پیش آ جائے یا را کے اوپر دو زبر دو پیش آ جائے یا را کے اوپر کھڑا زبر آ جائے تو پھر ہم را کو موٹا پڑھیں گے اور اگر زیر آ جائے تو ہم بریق پڑھیں گے یہ مختصصہ میں نے آپ کو بتایا را کو بریقی کب پڑھیں گے را کے نیچے جب زیر یا دو زیر آ جائیں ٹھیک ہے نا زیر یا دو زیر آ جائیں را کو بریق پڑھیں گے اگر زبر یا پیش آ جائے دو زبر دو پیش آ جائیں کھڑا زبر آ جائے تو پھر را کو موٹا پڑھیں گے اب ہم تختی کو پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اب دیکھیں اس میں پہلے لفظ میں قوف آ رہا ہے اور قوف ہم نے پڑھا تھا روف مصالیہ میں ہے روف مصالیہ کو ہم نے کیا موٹا پڑھنا تھا یا بریق موٹا اب دیکھیں اس قوف کو موٹا پڑھیں گے اب دیکھیں اس کے ساتھ کونسا رف ہے علیف اور علیف کا ہم نے پڑھا تھا علیف سے اگر پچھلا رف نے موٹا پڑھا ہے تو پھر علیف کو بھی موٹا پڑھیں گے اگر علیف سے پچھلا رف ہم نے بریق پڑھا ہے تو پھر علیف کو بھی بریق پڑھیں گے اب دیکھیں اس میں قوف موٹا پڑھا ہے تو پھر علیف کو بھی ہم موٹا ہی پڑھیں گے اور لام کو بریق پڑھیں گے ٹھیک ہے قول باقی پچھلے سارے قوائدے لگیں گے جتنے ہم نے پچھلے قائدے پڑھے ہیں وہ سارے لگیں گے روپے مدہ روپے لین وغیرہ ادھگام اکفار سب ہی لگیں گے قال ٹھیک ہے سیرا تو ٹھیک ہے نا را بھی موٹا سواد بھی موٹا اور توہ بھی موٹا سیرا تو سیرا جن را کو موٹا یوں کو زبر کان ان تینوں کو بریق پڑھیں گے مالا مفازا طالب تاب خالدن عابد غاسق طعام اللہ اب دیکھیں اللہ کے علام سے پہلے زبر آرہا ہے تو پیر اس کو ہم موٹا پڑیں گے اللہ واللہ فاللہ ان اللہ هو اللہ من اللہ رسول اللہ را کو بھی موٹا اور آگے اللہ کے علام کو بھی موٹا پڑیں گے کیوں گے اللہ کے علام سے پہلے پیش رسول اللہ رضی اللہ قال اللہ اب دیکھیں اس میں آگے اللہ کے علام سے پہلے زیر یعنی اللہ کے علام کو لینے زیر اس کو بریق لِللہ بِاللہ بِسْمِ اللَّه قُلِ اللَّهُمَّ مَا وَاللَّهُمْ اب یہ دوسرا لام اس کو تو بریقی پڑھیں گے اِلَّ الَّذِينَ اِنَّ الَّذِينَ عَلَى صَلَاةً رَجُولٌ رَاکُم موٹا پڑھیں گے رَجُولٌ عَلَمْ تَرَ رُزِقُ اَكْثَرُ اجْرًا عَجْرٌ عَجْرٌ عِبْرَاهِيم عَرْشٌ اَمْ صَبَرْنَا دیکھیں راست آگنہ اس سے پہلے زبر ہم نے پڑھا راست آگنہ اس سے پہلے زبر ہے تو اس کو موٹا اَمْ صَبَرْنَا تُرْجِعُونَ يُرْزَقُونَ اِرْجِعُ اِرْجِعُوا اِرْجِعِي اِرْكَعُوا رَبِّرْحَمْهُمَا رَبِّرْجِعُونَ اِنِرْتَبْتُمْ اَمِرْتَابُ قُلُّ فِرْقِنْ فِرْقَتِنْ مِرْصَادِنْ فِي قِرْطَاسِنْ وَنَّهَارِ رِجَالٌ اَمْرِنْ فَاسُبِّرْ فَاسْبَرْ فَاسْبِرْ فَاسْبِرْ كُمْ فَأَنْذِرْ خَيْرْ نَذِيرْ تو یہ آج اس طرح ہمارا سبق نمبر سولہ مکمل ہوا تو اس کو آپ زیادہ سے زیادہ پڑھیں اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوے قرآن پاک پڑھنے کی تفیق عطا فرمائے آمین بجاہن نبی الامین صل اللہ تعالی علیہ وسلم